بسم اللہ الرحمن الرحیم تو آپ چاہیں تو زردی تھوڑی سی اس میں ایڈ کر سکتے ہیں لیکن یہاں پر صرف سفیدی میں لوں گی زردی میں اس میں ایڈ نہیں کروں گی اگر زردی چلی بھی جائے تو کوئی ایشو نہیں ہے لیکن کوشش کریں کہ انڈے کی سفیدی ہی ہم اس ماس میں شامل کریں یہاں پر دیکھیں دوستو اس طریقے سے آپ نے انڈے کی سفیدی نکال لینے ہیں اب زردی اس میں باقی رہچکی ہے لیکن ہمیں زردی نہیں چاہیے یہاں پرنڈی کی سفیدی ہم لیں گے دوستو اور اس میں ہم ایک چیز اور ایڈ کریں گے ایلویرا جل دوستو فریش ایلویرا جل اگر آپ ایڈ کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں یہاں پر میں لے رہی ہوں بازار والا ایلویرا جل اس میں میں تقریباً آدھی چمچ اس میں ایڈ کروں گی اور اس کو اچھی طرح سے مکس کر لوں گی گھر والا اگر آپ اس میں ایڈ کریں گے تو آپ اس کو اچھی طرح سے گرائنڈ کر لیجئے گا مکسی جار میں ڈال کر اچھی طرح سے آپ نے اس کو اتنا پھینٹنا ہے کہ اس کی چھاگ نکل آئے اور یہ اچھی طرح سے مکس ہو جائے دیکھیں دوستو یہاں پر یہ اس طریقے سے اس کی کنسسٹنسی کچھ اس طرح ہو جائے آپ نے اچھی طرح سے جھاگ بنا لینی ہے اس کی بہت زیادہ آپ نے اس کو پھینٹنا ہے اور یہ دیکھیں دوستو یہاں پر میں لگا کر آپ کو دکھاتی ہوں اچھا اس ماس کے لگانے کا اور اتارنے کا طریقہ بلکل ڈیفرنٹ ہے آپ نے ویڈیو کو بلکل بھی سکپ نہیں کرنا کمپلیٹ ویڈیو دیکھنی ہے جن لوگوں نے میرا آپ تک چینل سبسکرائب نہیں کیا جلدی سے سبسکرائب کریں کیونکہ میں ڈیلی بیز پر ایسی ویڈیوز لاتی ہوں جو کہ آپ کی سکین آپ کے بالوں کے لیے بہت زیادہ ریمیڈیز بینیفیشل ہوتی ہیں یہ دیکھیں دوستو اس طریقے سے آپ نے اس کو لگا لینا ہے اور ایک ٹیشو پیپر اس کے اوپر رکھنا ہے اچھا اگر آپ کے پاس پتلا ٹیشو پیپر ہے تو آپ اس کو ڈبل کر کے رکھ سکتے ہیں اگر موٹا ٹیشو پیپر ہے تو آپ اس کو سنگل ہی رکھ سکتے ہیں یہاں پر میں بھر بھر کر یہ جو میں نے ماس بنایا ہے لگا رہی ہوں اس طرح سے آپ نے بریش کے اوپر اس کو بھر بھر کر لگانا ہے اور اس طرح سے پلائے کرنا ہے اچھا اس کے بعد ہم کیا کریں گے کہ ایک اور ٹیشو ہم اس کے اوپر رکھیں گے سنگل ڈبل آپ رکھ سکتے ہیں سنگل اگر موٹا ہے تو سنگل رکھیں اگر پتلا ہے تو آپ دو ٹیشو رکھیں یہاں پر دیکھیں دوستو اس طرح سے بھر بھر کر آپ نے اس کو اپلائے کرنا ہے پہلے ہم نے پہلی لیئر لگائی اس کے اوپر ہم نے ٹیشو رکھا اس کے اوپر ہم نے اپلائے کیا اور پھر ہم ایک اور ٹیشو پیپر رکھیں گے اب اس کے اوپر دوبارہ ہم ماس اپلائے کریں گے دوستو اس ماس کے لگانے کا اور اتارنے کا تیریکہ بلکل ڈیفرنٹ ہے اور اتارنے کے وقت بھی آپ گھر سے دیکھے گا کہ میں کس طرح سے اس کو اتاروں گی دوستو بلکل غلط ڈیریکشن سے آپ نے اس کو ریمووو نہیں کرنا اس سے آپ کو نقصان ہو سکتا ہے آپ کی سکن کو فائدے کی جگہ نقصان ہو سکتا ہے اب میں اس کو ڈرائے ہونے کے لئے چھوڑ دوں گی تقریباً یہ لگے گئے اس کے آدھا گھنٹہ لگ جائے گا اس کو ڈرائے ہونے میں دوستو یہ ڈرائے ہو چکا ہے اب میں اس کو اوپرزٹ ڈیریکشن میں آپ نے اس کو نہیں اتارنا کیونکہ ہم نے بالوں کو نہیں اتارنا ہم نے وائٹ ہیڈز اور بلیک ہیڈز کو ریمووو کرنا ہے اور آپ کے فیس پر جو پیمپلز ہوتے ہیں پس والے پیمپلز ہوتے ہیں دوسرے وہ بھی اس سے ختم ہو جائیں گے بلکل لائٹ ہو جائیں گے یہ دیکھیں دوستو اس طرح سے آپ نے اس کو ریمووو کرنا ہے اوپوزٹ ڈریکشن پر بالوں کی اوپوزٹ ڈریکشن پر آپ نے ریمووو نہیں کرنا فیس کے اوپر جب آپ اپلائے کرتے ہیں تو آپ کے آئی لیشز جو ہے اترنے کا خطرہ ہوتا ہے تو آپ نے اوپوزٹ ڈریکشن پر بالکل بھی اس ماسک کو ریمووو نہیں کرنا اس طرح سے آپ دیکھیں تھوڑی سی اس میں نمی تھی تو یہ اترنے میں تھوڑی مشکل ہو رہی ہے اس طرح سے آپ نے اس کو ہلکہ ہلکہ سے اتر لینا ہے دوستو یہ بہت زیادہ ایفیکٹیو ماسک ہے جب آپ اس کو لگائیں گے تو آپ خود ہی ریزرٹ دیکھیں گے ہفتے میں ایک دفعہ آپ اس ماسک کو لگائیں جب آپ کے پیمپلز ختم ہو جائیں تو دو ہفتے بعد آپ ایک مرتبہ اس کو یوز کریں بالکل آپ کی سکن کلیر ہو جائے گی یہاں پر دیکھئے دوستو کتنا اچھا اس کا ریزرٹ ہے میں نے بھی ہاتھوں کو واش نہیں کیا یہاں پر دوسرے ہاتھ میں اور اس ہاتھ میں کتنا فرق ہے دوستو یہ دیکھئے اتنی سوفٹ ہو گئی ہے اس کی سکن اور جب آپ فیس پر ریپلائی کریں گے تو آپ کی سکن اور زیادہ سوفٹ ہو جائے گی دوستو اگر آپ کو میری ریمیڈی اچھی لگی چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں شیئر کریں ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اپنا بہت سا خیار رکھئے گا اللہ حافظ